ڈرامی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے فیمیل لیڈ لو ویوے سے جسے ایک روم کے اندر لگ کیا جاتا ہے تب ہی اس کا حزبن جو انتہ ہے اسے گلاس دے مارتا ہے یہ ہے ڈرامی کا میل لیڈ لی جینک چین اسے دیکھ کر لو ویوے سوچتی ہے کہ یہ ہے میرا حزبن اس کی شادی میری بہن لو وین کے ساتھ ہونی تھی پر اچانک میرے ساتھ تیہ ہو گئی تب ہی فلیش بیک میں لی چین کے دادا اور لو ویوے کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے لی ہانگ لو سے بزنس ڈیل کرتا ہے اور اپنے پوتی کی شادی لو فیملی کی بیٹی سے کرانا چاہتا ہے مام لو ویوے سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنی بہن کے بدے لی فیملی کے بیٹے سے شادی کروگی تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کانٹرٹ کے مطابق تمہیں بہت سے پیسے دیے جائیں گے سوچو اس بارے میں کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں لو ویوے کہتی ہے کہ کیا اندھے سے شادی کرنا ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے وہ دوسری لڑکیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا صرف تمہارا ہو کر رہے گا یہ سن کر لو ویوے ڈیڈ کو دیکھتی ہے جو اسے نظریں چورا رہا ہوتا ہے تو لو ویوے بینا سوچے سمجھے کانٹرٹ میں سائن کر دیتی ہے لی چین کہتا ہے کہ کیا تمہیں سنائیں نہیں دیا میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے لو ویوے کہتی ہے کہ دروازہ لوگ ہے میں باہر نہیں جا سکتی لی چین اسے پھر سے مارنے لگتا ہے تو لو ویوے کہتی ہے کہ رکو اگر تم مجھے مار دوگے تو تمہارا خیال کون رکھے گا لی چین کہتا ہے کہ مجھے اپنا خیال رکھنے کے لیے تم جیسی بیشرم لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں نیکس سین میں لی چین کھوڑے بیچ کر سو رہا ہوتا ہے لو ویوے اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ بتتمیز گسیل میری نید حرام کر کے خود آرام سے سو رہا ہے یہ کہتے ہی وہ سوفے پہ سو جاتی ہے آدھی رات کو لی چین اڑتا ہے اور لو ویوے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آخر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی کیا یہ بھی سب کی طرح میرا مزاق اڑانا چاہتی ہے نیکس مارننگ لو ویوے لی چین کے پاس جا کر اسے چیک کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا یہ سش میں اندہ ہے یا اندہ ہونے کا ناٹک کر رہا ہے تو لو چین اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دادا نے تمہیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے کتنے پیسے دیئے یوزلس لڑکی میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی فیلنگز نہیں ہوں گی تو مجھ سے کسی چیز کی بھی امید مت رکھنا سمجھی لو ویوے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ڈیڈ اور تمہارے دادا کے بیچ کیا ایکرمنٹ ہوا میں بس پیسوں کے لیے کام کرتی ہوں فکر مت کرو مجھے تم سے کبھی پیار نہیں ہوگا لی چین کہتا ہے کہ ایک لڑکی کو اتنے پیسوں کا لالش کرنا اچھی بات نہیں لو ویوے کہتی ہے کہ تم بھی کچھ کم نہیں کیا تم نے اپنے ڈیڈ کو جیل نہیں بجھوایا تھا یہ سن کر لی چین کو گصہ آتا ہے تو لو ویوے کوئی بہانہ کر کے بھاگ جاتی ہے لو ویوے لی چین کے لیے بریک فاسٹ لینے آتی ہے تو میٹ اسے ویجی ٹیبلز اور سوپ دیتا ہے لو ویوے کہتی ہے کہ بس یہی اور یہ سب کس کے لیے میٹ کہتا ہے کہ یہ سیکنڈ ینگ ماسٹر کے لیے ہے اور مس بائی کا آرڈر ہے کہ لو چین کو تین ٹیم کھانے کے لیے یہی دینا ہے لو ویوے سوچتی ہے کہ وہ تینوں ٹیم یہ کیسے کھا سکتا ہے یہ سوچتے ہی وہ بریک فاسٹ لے کر لی چین کے پاس جاتی ہے لی چین پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے لو ویوے بتاتی ہے کہ سوپ اور ویجی ٹیبل لی چین کہتا ہے کہ لاؤ دو مجھے لو ویوے جیسے ہی اسے دیتی ہے تو لی چین سوپ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ساف کرو یہ لو ویوے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو سیدھا کہو نہ نہیں کھانا پھر کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں نیچے بریک فاسٹ کے لیے لے کر چلوں لی چین کہتا ہے کہ بے وکوف لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایک اندھے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کریں گے لو ویوے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پڑے رو یہیں میں باہر جا رہی ہوں لو ویوے جا رہی ہوتی ہے تو لی شیان کہتا ہے بھابی جی چلو ساتھ ڈینر کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو جان پائیں تب ہی لی چین آتا ہے اور لو ویوے کو بلاتا ہے تو لو ویوے کہتی ہے کہ تم نیچے کیسے آئے لی چین کہتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے آ کر میری مرم پٹی کرو لو ویوے اسے لے کر روم میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ سوری میں لیٹ ہو گئی مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہیں چوٹ لگ جائے گی یہ کہتے ہی اسے بینڈج لگاتی ہے تو لی چین اسے خود سے دور کر کے کہتا ہے کہ دور رہو مجھ سے مجھے ڈچ مت کرو لو ویوے کہتی ہے کہ مجھے یہ کرنے دو پرنہ سب یہی سمجھے گے کہ میں نے تمہیں مارا ہے اگر تم مجھے یہ کرنے نہیں دو گے تو میں تمہارے سونے کا انتظار کروں گی اور پھر تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر بینڈج لگا دوں گی تو خود ہی سوچو اب تمہیں کیا کرنا ہے لی چین اسے بینڈج لگانے دیتا ہے جیسے ہی لو ویوے اسے ٹش کرتی ہے تو لی چین کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے وہ لو ویوے کو گوھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے لو ویوے کے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا میں دیکھ سکتا ہوں لو ویوے اپنے لئے کچھ پکانے جاتی ہے تو مس بائی کہتی ہے کہ کیا اسے یہاں کا کھانا پسند نہیں آیا لو ویوے کہتی ہے کہ اسے خود پکا کر کھانے کی عادت ہے بائی کہتی ہے کہ گھر پر میٹ موجود ہے تو اسے خود کو زہمت دینے کی کیا ضرورت ہے وہ اس کا کھانا روم میں بجوا دیا کرے گی لو ویوے سوچتی ہے کہ کہیں اسے بھی لی چین کی طرح سوپ اور سبزی نہ کھانے پر جائے تو وہ بائی سے کہتی ہے کہ نیکس ٹائم وہ میٹ کا بنا کھانا کھا لے گی مس بائی صاف منہ کر دیتی ہے لو ویوے سوچتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مس بائی اتنی سٹرک ہوں گی تب ہی لی شیانگ مام سے کہتا ہے کہ بھاپی جی کو زیادہ تنگ مت کرے وہ مام سے بات کر کے اسے جانے دیتا ہے لو ویوے لی چین کے پاس آتی ہے تو لی چین کہتا ہے مجھے لگا تم واپس نہیں آوگی لو ویوے اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتی ہے تو لی چین کہتا ہے کہ تم مجھے کھلاو لو ویوے باہر آتی ہے لی شیانگ اور بائی لو کو ایک ساگ دیکھتی ہے تو وہ انہیں سوری کہہ کر چلی جاتی ہے اور لی چین کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تمہارا بھائی ایسا کیوں ہے لی چین کہتا ہے کہ کیوں اس نے ایسا کیا کر دیا لو ویوے کہتی ہے کہ وہ باہر اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ بیجی تھا یہ دیکھ کر میں بہت شرمینتہ ہوئی لی چین کسے سے کہتا ہے کہ بکواز بند کرو تمہاری حمد کیسے بھی میرے بھائی کے بارے میں یہ سب کہنے کی دفع ہو جاؤ یہاں سے لو ویوے کہتی ہے کہ تمہارے بال گیلے ہیں میں انہیں سکھا دیتی ہوں وہ اس کے بالوں کو ڈرائے کر رہی ہوتی ہے تو لی چین کو اپنی مام یاد آتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میری مام کے جانے کے بعد کسی نے بھی اس طرح میرے بالوں کو ڈرائے نہیں کیا لی چین سو رہا ہوتا ہے وہ سپنے میں اپنی مام کو دے کر کہتا ہے کہ مام پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ لو ویوے اس کے پاس آتی ہے اور اس کے بالوں کو سہرا کر کہتی ہے کہ کہیں نہیں جا رہی تمہاری مام پھر وہ لی چین کو دے کر کہتی ہے کہ ایکشلی یہ اتنا بھی برا نہیں ہے لو ویوے آفیس آتی ہے تو سنتی ہے کہ سب اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتے ہیں کہ اس نے پیسوں کے لیے لی فیملی میں شادی کی لو ویوے انہیں اگنور کر کے جا رہی ہوتی ہے تو لو وین اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شادی میری وجہ سے ہوئی یہ سب ڈیڈ نے کیا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری بہن تمہاری بھلے کے لیے ہے لو ویوے کہتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں تمہیں اچھا بننے کی ضرورت نہیں بس اپنی فکر کرو تم شادی کیوں نہیں کر رہی لو وین کہتی ہے کہ میں نے مسٹر جن کے ساتھ کانٹریک میریج کر لیا ہے میں تمہاری طرح نہیں جس نے پیسوں کے لیے شادی کی لو ویوے کہتی ہے کہ ہاں آخر گھدے کی سواری کرنا اور گھدوں کی تلاش کرنا ہمیشہ سے تمہاری خاصیت رہی ہے سسٹر تم واقعی میں جانتی ہو کہ بزنس کیسے کرنا ہے لو وین کو گصہ دلا کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لو ویوے گھر آتی ہے اور مس بائی سے ملتی ہے انتظار کر رہا ہے لو ویوے کے جانے کے بعد وہ مس بائی سے کہتا ہے کہ میڈم ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی میں ماسٹر لی کو پروٹیٹ کر رہی ہے مس بائی کہتی ہے کہ وہ کچھ دنوں تک اسے پروٹیٹ کر سکتی ہے پر پوری زندگی نہیں مجھے بس اس دن کا انتظار ہے جب اس بڑھے کو کچھ ہو جائے گا اور یہ دونوں ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جائیں گے ڈاکٹر چھو مولی چین کا چیک اپ کرنے کے بعد لو ویوے سے پوچھتا ہے کہ لی چین کے فیس پر چوٹ کیسے لگی لو ویوے کہتی ہے کہ شیونگ کرتے ہوئے لگ گئی ڈاکٹر کہتا ہے تو تمہیں دھیان سے شیونگ کرنے چاہیے تھی نا نہیں تو لی چین کو خود کرنے دے تھی لو ویوے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا اس نے خود کیا ہے میں نے لی چین کیلئے کھانا اوڈر کیا تھا وہی لینے گئی تھی ڈاکٹر کہتا ہے وہ لی چین کو باہر کا کھانا کھانے کیسے دے سکتی ہے لو ویوے کہتی ہے تو اور کیا کروں میں یہاں تو اسے روز سوپ اور سبزیاں کھانے کے لیے دیا جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو کیا تم خود پکا کر مسٹر لی چین کو کھلا نہیں سکتی یہ جنگ فوڈ مسٹر لی کے ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے لی چین ڈاکٹر کو چکھونے کے لیے کہتا ہے لو ویوے لی چین سے کہتی ہے کہ ایک تو میں آفیس میں اوور ٹائم کرتی ہوں وہ سوچتی ہے کہ پلیز کچھ سامت کرنا لی چین کہتا ہے میں ویٹ کر سکتا ہوں لو ویوے سوچتی ہے کہ اب کہاں گئی تمہاری اکڑ جاتے سمیں ڈاکٹر لو ویوے کو روز آئل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب لی چین شاول لے رہا ہو تو اس کے دو کترے پانی میں ڈال دینا اسے یوز کرنے کے بعد ریلیکس فیل ہوتا ہے اور بڑی اچھی نید آتی ہے لی چین کے گلے پر کچھ لگا ہوتا ہے لو ویوے نکالتی ہے تو لی چین کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو لو ویوے کہتی ہے کہ یہاں رائز لگا ہوا تھا وہی نکال رہی تھی کہو تو واپس لگا دوں لی چین کہتا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم بس مجھے بتا دینا لو ویوے کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہارے نہانے کی تیاریاں کرتی ہوں اس کے جانے کے بعد لی چین کہتا ہے کہ سٹوپڈ لڑکی لو ویوے ڈاکٹر کا دیا ہوا روز اوائل پانی میں ڈالنے کے بعد ایپل کھاتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے تو لی چین اسے پکڑ لیتا ہے لو ویوے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو لی چین کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے مجھے ڈرنگ دینے کی تم نے یہ سب جان پوچھ کر کیا ہے نا اٹھو دفع ہو جاؤ یہاں سے لو ویوے کہتی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو جس نے تمہیں میڈیسن دیا ہے وہ سچ میں میں نہیں ہوں لی چین کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے یہ تمہاری حرکت ہے اگر تم نے نہیں کیا تو پتا کرو وہ کون ہے لو ویوے آج کل آفیس لیٹ آنے لگ گئی ہے جس وجہ سے اس کی باس شیرین اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں شین آتا ہے اور لو ویوے کو اپنے ساتھ چلنے کیلئی کہتا ہے شین اور لو ویوے کو ساتھ دے کر لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شین ہمیشہ لو ویوے کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے پتا نہیں ان کے بیچ کیا چل رہا ہے شین کہتا ہے کہ تم دونوں بہنوں کے بیچ جو بھی مس انڈرسٹیننگ ہیں انہیں اب ختم کر دو لو ویوے کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے کام کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں سن رہی ہوں اگر پرسنل بات کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں یہاں سے شین کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب کچھ نہیں کہوں گا پھر اسے انگیجمنٹ پارٹی کا پروڈجٹ دیتا ہے لو ویوے کہتی ہے کہ کیا یہ میں کروں شین کہتا ہے کیا تم نے نہیں کہا تھا تم ہمیشہ سے اپنی ایبلیٹیز کو ثابت کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے لو ویوے کہتی ہے ٹھیک ہے میں اپنا بیس دوں گی وہ شین کو تھانکس کہہ کر چلی جاتی ہے لو ویوے گھر جاری ہوتی ہے تب ہی اس کا بائی فینڈ سولین اس کے سامنے آتا ہے اس نے لو وان کے لئے اسے دھوکا دیا تھا وہ کہتا ہے کہ تم میرے کال کا آنسر کیوں نہیں کر رہی لو وان مجھے چھوڑ کر چلی گئی لو ویوے کہتی ہے تو تم میرے پاس اس لئے آئے تاکہ میں لو وان سے ملنے میں تمہاری ہیلپ کروں سولین کہتا ہے کہ میں کمپنی کے اندر نہیں جا سکتا اس لئے ہر روز یہاں انتظار کرتا ہوں لو ویوے اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور جاری ہوتی ہے تو سولین اس کا بیک چھین کر اس سے پیسے مانگتا ہے کیونکہ وہ واپس جانا چاہتا ہے اور کئی دنوں سے بھوکا بھی ہے لو ویوے اپنا بیک لے کر چلی جاتی ہے لو ویوے لی چھن سے ڈاکٹر چھو مو کا نمبر مانگتی ہے تو لی چھن اسے اپنا موبائل دیتا ہے لو ویوے ڈاکٹر کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کل جو تم نے مجھے روز آئل دیا تھا وہ کس لیے دیا تھا ذرا بتانا مجھے ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے مسٹر لی یوان نے یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے گلوس آر سکو لو ویوے کہتی ہے کہ لی یوان سے کہہ دینا کہ ان سب کے لیے میں الگ پیسے لوں گی یہ کہہ کر وہ فون رکھ دیتی ہے اور لی چھن سے کہتی ہے سن لیے تم نے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اب مجھ سے معافی مانگنے چاہیے لی چھن کہتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تم نے ڈاکٹر سے کہا ہو یہ سب کہنے کے لیے وہ میرا شک دور کرنے کے لیے تمہاری ہیلپ کر رہا ہو لو ویوے کہتی ہے کہ تمہاری سوچ اتنی گنتی کیسے ہو سکتی ہے لی چھن کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے لو ویوے اس کے لیے کچھ پکانے جاتی ہے وہ کچن میں ہوتی ہے تب ہی وہاں لی شیانگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھاوی جی کیا کر رہی ہو تم لو ویوے کہتی ہے کہ تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ بناوں لی شیانگ اس کی ہیلپ کرنے چاہتا ہے اور اس کے کلوز جا کر بھائی کو خوش کرنے کے سیکرٹ بتا رہا ہوتا ہے لو ویوے کو چک دے کر لی چھن پوچھتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے لو ویوے کہتی ہے کہ کچھ نہیں تب ہی لی چھن کو اس کی ایکس گرل فرنڈ کی کال آتی ہے وہ لو ویوے کو باہر جانے کا کہتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ اسے بات کرتا ہے ایکس گرل فرنڈ بتاتی ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے یہ سن کر لی چھن کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ روم لوگ کر کے بیٹھ جاتا ہے لو ویوے روم میں جاری ہوتی ہے پر روم اندر سے لوگ ہوتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کیا وہ میرے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا کیا لی فیملی میں میری کوئی جگہ نہیں جو جاؤ مس بائی اور لی چھن کو بتاتا ہے کہ لو ویوے نے اسے روم کی چابیاں مانگی ہیں تو اس نے اسے لاسٹ روم کی چابیاں دی ہیں بائی کہتی ہے اچھا ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا وہ لی چھن ہے جس نے اسے روم سے نکالا پھر لی چھن سے کہتی ہے کہ تمہاری ٹرک تو بڑی کمال کی نکلی لی چھن کہتا ہے اب میں اسے بتاؤں گا کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے لی چھن کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے روم کے باہر کھڑا ہے وہ اچانک سے دروازہ کھولتا ہے میٹ ڈڑتے ہوئے سے بتاتی ہے کہ لو ویوے گیسٹ روم میں ہے لی چھن پوچھتا ہے کیا وہ وہیں رکے گی میٹ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے جو جاؤ سے گیسٹ روم کی چابیاں مانگی ہے لی چھن پوچھتا ہے فرسٹ روم کی میٹ کہتی ہے نہیں لی چھن کو سیسے دروازہ بند کر دیتا ہے نیکس مارنی لو ویوے گیسٹ روم میں آتی ہے اور لی چھن کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں بس اپنے کپڑے چینج کرنے واپس آئی ہوں جلد ہی چلی جاؤں گی لی چھن کہتا ہے کیا تم جان پوچھ کر مجھ سے سب سے دور والے کمرے میں رکی تھی لو ویوے گیسٹ روم کی چابیاں جو جاؤ نے مجھے دیا تھا میں نے کچھ چوس نہیں کیا لی چھن کہتا ہے اب سے تمہیں صرف میری بات سننی ہے سمجھی لو ویوے سوچتی ہے تم نے کھو دی ہی تو مجھے روم سے نکالا تھا پھر کہتی ہے میں اپنے روم میں جا رہی ہوں یہ کہتے ہی وہ چلی جاتی ہے لو ویوے سے کہتی ہے کہ انگیجمنٹ سرمنی پروجیٹ وہ اسے کننے دے لو ویوے کہتی ہے تو یہ بات تم مینیجر لی سے کیوں نہیں کہہ دیتی لو ویوے اسے دھمکی دیتی ہے کہ کیا تم پوری زندگی اسسسٹنٹ بن کر رہینا چاہتی ہو لو ویوے شیرن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کلائنٹ سے ملنے جانا ہے شیرن کہتی ہے کہ اس پروجیٹ پر لو وان بھی کام کر رہی ہے اس لیے وہ ڈر رہی ہے کہ کہیں وہ اس پروجیٹ کو ڈیل نہ کر لے پر اسے لو ویوے پر یقین ہے وہ کلائنٹ کو اچھے سے ڈیل کر لے گی پھر کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم پلیننگ ڈپارمنٹ جوائن کرو پر تمہاری بہن ایسا نہیں چاہتی اس نے کہا کہ تم ابھی انیکسپریئنس ہو تمہیں دو سال تک اور کام کرنا چاہیے دونوں بہنیں کلائنٹ سے ملنے بزنس ڈنر پر آتے ہیں وہ کلائنٹ اور کوئی نہیں لی شیانگ ہوتا ہے لو وان لی شیانگ سے بات کرتا ہے تو وہ اسے اگنور کر کے لو ویوے کو بڑی رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لو وان جیلس ہو رہی ہوتی ہے لی شیانگ لو ویوے سے کہتا ہے کہ میری انگیجمنٹ کی ساری تیاریاں تمہیں ہی دیکھنی ہے لو ویوے ہاں کہتی ہے لو وان کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم مسٹر لی کے اتنے کلوز ہوگی تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا لو ویوے کہتی ہے کہ اگر میں نے تمہیں بتایا ہوتا تو کیا تم مجھے یہاں نہیں لاتی لو وان کہتی ہے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو یہ تو ہماری کمپنی کے لیے اچھی بات ہے مسٹر لی تمہارے کام سے خوش ہوں گے لو ویوے کہتی ہے کہ مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ لی شیانگ انگیجمنٹ پارٹی کا انٹارج مجھے بنائے گا اگر میں اپنا کام اچھے سے گل لوں تو کیا کمپنی مجھے پلیننگ ڈپارمنٹ میں کام کرنے دے گی لو وان کہتی ہے کہ سوچیں گے اس بارے میں لو ویوے کہتی ہے کہ پلیس اس بار یہ بہانہ مت بنانا کہ اس کام کے لیے میں انرسپونسیبل ہوں لو وان کہتی ہے کیوں شیرین نے تم سے کچھ کہا کیا لو ویوے بینا کچھ کہے چلی جاتی ہے لو ویوے گھر آتی ہے لی چھین اسے خوش دے کر پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم اتنی خوش کیوں ہو لو ویوے کہتی ہے کہ نیکسٹ منتھ لی شیانگ کی انگیجمنٹ ہے اور وہ ہماری کمپنی میں انٹرسٹڈ ہے اور اتفاق سے میں انچارج ہوں اس کی لی چھین کہتا ہے تم ہی کیوں لو ویوے کہتی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں بتا لی چھین کہتا ہے لی شیانگ سے دور رہو تم لو ویوے کہتی ہے کہ ایسا کیوں مجھے لگتا ہے کہ لی شیانگ بہت اچھا ہے لی چھین کہتا ہے تمہیں یہاں آئے کچھ دن ہی ہوئے اور تم اس کے گنگانے لگ گئی لو ویوے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تم دونوں کی بیچ کیا ہوا پر وہ تم سے بہت اچھا ہے وہ جانتا ہے کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے لی چھین کہتا ہے تم میری وائف ہو میرے دادا نے تمہیں میرے لئے پیسے دی ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ دور رہو اسے سمجھائی میری بات لوووے کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا یہ کہتے ہی وہ چلی جاتی ہے لوووے لوووے لیچین کے لئے کھانا لے کر آتی ہے پر دروازہ اندر سے لوگ ہوتا ہے تو وہ لیچین سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تو میں تمہارا کھانا باہر رکھ کر جا رہی ہوں کھا لینا یہ کہتے ہی کھانا رکھ کر چلی جاتی ہے لیچین دروازہ کھولتا ہے تو باہر لیشین ہوتا ہے وہ اسے دیوار پر پٹک کر کہتا ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے لیشین کہتا ہے کہ بھائی تم نے شادی کے بعد ویوے کا لاچار روپ نہیں دیکھا یہ ٹھیک ویسا ہے جب بائلو کو پتا چلا تھا کہ تم اندے ہو میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن مجھے اس کی فکر ہے لیشین کہتا ہے کہ بکواز بند کرو اپنی لیشین کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اچھے نہیں ہو لیکن میں تمہارے ساتھ نائنسافی نہیں کروں گا اب سے چاہے وہ ویوے ہو یا بائلو میں ان کا اچھے سے خیال رکھوں گا یہ سن کر لیشین کو گصہ آتا ہے وہ اسے مارنے لگتا ہے تب ہی وہاں ویوے آتی ہے اور لیشین کو اٹھاتی ہے لیشین کہتا ہے کہ میرا بھائی ابھی انسٹیبل ہے اس کا اچھے سے خیال رکھنے میں میری ہیلپ کرو یہ کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے لیشین بھی زور سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے بائی لیشین سے کہتی ہے کہ اس کی حمد کیسے بھی تمہیں مارنے کی جب اس نے تمہیں مارا تو تم بھی اسے دو چار مار دیتے نا ویوے آتی ہے اور لیشین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو بائی کہتی ہے دیکھو میری بیٹے کو کیا تمہیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے لیشین کہتا ہے کہ مام بھابی کو میری فکر ہے اس لئے اس پر گصہ مت نکالو یہ سب میری گلتی ہے مجھے اسے گصہ نہیں دلانا چاہیے تھا ویوے پوچھتی ہے کہ تم دونوں کے بیچ لڑائی کیوں ہوئی لیشین جھوٹ کہتا ہے کہ تم نے جو اس کے لئے کھانا رکھا تھا بھائی اسے لات مارا تھا اس لئے میں نے اسے منع کیا تو وہ مجھے مارنے لگیا ویوے کہتی ہے سوری ہم دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی تھی اس کا موڈ میری وجہ سے خراب تھا اور گصہ تم پر نکل گیا لیشین اسے مہرم پٹی کرنے کیلئے کہتا ہے ویوے منع کرتی ہے تو بھائی کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اسے مار پڑی اور تم اس کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتی ویوے اس کی مہرم پٹی کرنے لگتی ہے لیشین اسے گھور رہا ہوتا ہے تو ویوے کو عجیب فیل ہوتا ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے بھائی کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے کمرے میں واپس جاتی ہے اور لیشین سے پوچھتی ہے کہ ابھی کیا ہوا تھا تو ہمارے لئے پرابلم ہو سکتی ہے لیشین کہتا ہے کہ دونٹ وری مام یہ لیشین کے لئے شرم کی بات ہے اس لئے وہ اسے ہرگز نہیں بتائے گا ویوے لیشین کے لئے کھانا لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کھایا تو بعد میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا لیشین کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کل سے کھانا کھانے کے بعد مجھے واک پر لے جاننا ویوے کہتی ہے کیا سچ میں لیشین کہتا ہے ہاں اور آج تم میرے بیٹ پر سو جانا ویوے کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں میں سوفے پر سو جاؤں گی لیشین کہتا ہے کہ اگر تم نہیں سوئی تو میں تمہیں اٹھا کر لیٹا آ دوں گا ویوے پیچھے ہرتی ہے تو لیشین کہتا ہے کہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم بیٹ پر سو تاکہ وہ تھوڑا گرم ہو لیشین نے ویوے کو بیٹ پر سونے کے لئے تو کہہ دیا پر اس کے لاتو مکوں نے اسے ساری راز سونے نہیں دیا ویوے جب اٹھتی ہے تو اس کے پیر لیشین کے اوپر ہوتے ہیں وہ اٹھ کر پہلے گوڈ مارننگ کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کل رات تمہیں اچھے سے نید آئی لیشین کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ویوے کہتی ہے تو تم مجھے دور دھکیل سکتے تھے نا لیشین کہتا ہے کہ تم اتنی بوری طرح سے کیسے سو سکتی ہو ویوے چلی جاتی ہے اور امبیرسنگ فیل کرتی ہے لیشین من ہی من خوش ہو رہا ہوتا ہے ویوے آفس آتی ہے تو لڑکیاں اس کے اور شن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شن نے لو وان کے بجائے اسے یہ پروجیٹ دیا ان دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے ویوے کہتی ہے کہ تم سب کس بارے میں بات کر رہے ہو ذرا میں بھی تو سنوں وہ کہتی ہے کہ ہم نے جو سنا بس وہی کہہ رہے ہیں ویوے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی تم نے سنا وہ سب بکواس ہے نیکس ٹائم میں اس بارے میں کچھ نہ سنوں ویوے گھر آتی ہے اور لیشین سے کہتی ہے کہ آج رات میں اپنے گھر جا رہی ہوں کیا تم اکیلے رہ سکتے ہو لیشین کہتا ہے کہ تم سے شادی سے پہلے میں اکیلا ہی تھا اچھا ہے کچھ دن تم سے جان چھوٹے گی ویوے جاری ہوتی ہے تو لیشین کہتا ہے بھاپی جی کہاں جاری ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس بہانے ہم انگیجمنٹ پارٹی کے بارے میں بات کر پائیں گے لیشین انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ویوے کو کال کرنے لگتا ہے پر اس کے پاس اس کا نمبر نہیں ہوتا ویوے منہ کرتی ہے پر لیشین اسے منہ لیتا ہے تو انہوں کو ساتھ جاتا دے کر لیشین جیلس ہوتا ہے لیشین کہتا ہے کہ لیشین کو تمہارے ساتھ جانا چاہیے تھا ویوے کہتی ہے کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پھر پوچھتی ہے کہ انگیجمنٹ سرمنی میں اس کی سپیشل ریکویسٹ کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ بائی لوگ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں اور ساتھ ہی اس کا برث ڈے ڈیٹ بھی بتا دیتا ہے جسے سن کر ویوے کو یاد آتا ہے کہ لیشین کے موبائل کا پاسور بھی یہی تھا تو وہ سوچتی ہے کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا ویوے کے اکیلے گھر جانے پر لو وان کہتی ہے کہ اکیلے کیسے آگے لیشین ساتھ کیوں نہیں آیا ڈیڈ اسے لیشین سے پیسے مانگنے کے لیے کہتا ہے ویوے کہتی ہے کہ اس نے پہلے ہی شادی کرنے کے لیے تیس لاکھ مانگے ہیں وہ اس سے اور نہیں لے گی پہلے تو مام گصہ ہوتی ہے پھر کہتی ہے کہ کیا تو اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہماری خوشی سے زیادہ تمہارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے ویوے پھر بھی نہیں مانتی اور ڈیڈ سے اپنے پیسے مانگتی ہے جو شادی کے بعد اسے ملے تھے لو وان کہتی ہے کہ تم ڈیڈ کو ناراض مت کرو اور مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے ویوے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرتی ہے جس سے لو وان کو گصہ آتا ہے تو مام کہتی ہے کہ اس کی حمد کیسے بھی اپنی بہن سے ایسے بات کرنے کی وہ اسے ایک پیسہ بھی نہیں دے گی ویوے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں کیا آپ مجھے پیسے واپس کرو گے یا نہیں ڈیڈ کے منع کرنے پر ویوے چلی جاتی ہے ویوے گھر آتی ہے تو لی چین گصے سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود تمہاری حمد کیسے بھی لی شیانگ کے ساتھ جانے کی اور اب واپس کیوں آئی ویوے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پر لی چین کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کرلوں گا ویوے کہتی ہے کہ اب جبکہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے تو میں تم سے سوری نہیں کہوں گی آئی ہوپ تم مجھے رسپیکٹ دوگے لی چین کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں برا لگتا ہوں تو تم لی شیانگ کے پاس جا سکتی ہو وہ تو تم سے اچھے سے بات کرتا ہے نا ویوے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس لڑکی کی طرح ہوں جس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا اور میں جانتی ہوں وہ لڑکی بائلو ہے نا لی چین اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے بائلو دکھائی دینے لگتی ہے اور یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ لی چین اور بائلو ریلیشنشپ میں تھے پر اس کے اندھے ہونے کے بعد اس نے اسے چھوڑ کر لی شیانگ کو چن لیا ویوے کہتی ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو میں ویوے ہوں کوئی اور نہیں میں مانتی ہوں میں لی شیانگ کے ساتھ گئی تھی لیکن ہم نے صرف انگیجمنٹ کے بارے میں بات کی اور کچھ نہیں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ مسٹر لی مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گے اسے بھی دیکھنے دو کہ اس نے کس کو خویا ہے لی چین اسے ہگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا اگلے ہی سین میں وہ ویوے کو جھی بھر کر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ویوے کو سولین کا میسج آتا ہے وہ اسے معافی مانگتا ہے لی چین رپلائے کرتا ہے کہ ویوے تھک کے سو گئی ہے نیکس ٹائم آدھی رات کو میسج مت کرنا ویوے آفس آتی ہے تو اچانک سے سولین اس کے سامنے آتا ہے ویوے کہتی ہے کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو پچھلی بار میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر لو وان سے ملنا ہے تو اس کے کار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ میری جان چھوڑو تم سولین کہتا ہے کہ تم ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہو ویوے کہتی ہے کہ تمہیں لو وان نے بتایا سولین کہتا ہے کہ نہیں کل رات میں نے تمہیں میسج کیا تھا تو اس لڑکے نے رپلائے دیا کہ تم تھک کے سو گئی ہو ویوے کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم وہ اندہ ہے دیکھ نہیں سکتا تو تمہیں رپلائے کیسے کر سکتا ہے سولین پوچھتا ہے کہ تم اس اندہ کے ساتھ کیوں ہو ویوے کہتی ہے کہ بکواس بند کرو میں جس کے ساتھ بھی ہوں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہر جاؤ میرے راستے سے یہ کہتے ہی وہ جانے لگتی ہے تو سولین اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ ویوے میں جانتا ہوں تم اس سے اب بھی پیار کرتی ہو میں تمہاری پہلی محبت ہوں ویوے پہلی محبت کو وہ دھکا دے کر نیچے گھرا دیتی ہے شن ویوے سے کہتا ہے کہ سولین تمہارا ایکس بوائفنڈ ہے تو تمہیں اسے اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے کہ وہ تمہارا پیچھا نہ کرے نیکس ٹائم میں آفیس میں یہ سب نہ دیکھوں ویوے کہتی ہے کہ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے شن کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے مسٹر لی شیانگ سے کہا ہے کہ وہ تمہیں انگیش بیڑ سرمنی کا انچارج منا دے اور یہ بھی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں ویوے کہتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ کسی نے تمہیں اکسایا ہے تو تم مشواس نہیں کروگی اس لئے مجھے ثابت کرنے دو یہ کہتے ہی وہ لی شیانگ کو کال کرتی ہے اور سپیکر آن کر کے کہتی ہے کہ کیا تم مسٹر شن کو بتا سکتے ہو کہ تم نے مجھے انگیش بیڑ سرمنی کا انچارج کیوں بنایا لی شیانگ کہتا ہے کہ تم میری بھاوی ہو اور یہ تم سے اچھا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں یہ سن کر شن شوکت ہوتا ہے ویوے اسے بتاتی ہے کہ میں نے لی شیانگ کے بڑے بھائی لی چین سے شادی کی ہے شن سوچتا ہے کہ کیا لی گروپ کے پریزیڈن ویوے کہتی ہے تو اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے جان بوچ کر کمپنی میں تمہارے اور اپنے بارے میں افوائی پھیلائی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے تب ہی اسے کسی کی کال آتی ہے اس کی بات سن کر ویوے جاری ہوتی ہے تو شن بھی اس کے ساتھ جاتا ہے نیک سین میں شیرین لو وان کو چڑھانے کے لیے اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسٹر لی ویوے کو کچھ دیر کے لیے باہر لے گیا ہے شاید وہ واپس نہ آئے لو وان کہتی ہے کہ انہیں کام کے بارے میں بات کرنی ہوگی آفٹر آل ویوے مسٹر لی شیانگ کے انگیجمنٹ سرمنی کی انجار جو ٹھہری شیرین کہتی ہے کہ مسٹر لی اور ویوے کے بارے میں افوائی چل رہی ہیں تم اس کی گرل فرینڈ ہو لیکن ویوے بھی کچھ کم نہیں لو وان کو گصہ آتا ہے وہ اس کی انسلٹ کر کے چلی جاتی ہے دوسری طرف کچھ لوگ نرسنگ ہوم میں گسنا جاتے ہیں رینڈ نہ ملنے کی وجہ سے اونر نے یولی اور کچھ گنڈوں کو بیجا ہے نرسنگ ہوم خالی کرنے کے لیے پر ڈاکٹر اور نرسز دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اسے اندر جانے نہیں دیتی تب ہی شن اور ویوے آتے ہیں ویوے جاری ہوتی ہے تو شن اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت ڈینجرز ہیں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تب ہی اسے کسی کی کول آتی ہے وہ اسے بات کرتا ہے تو ویوے چلی جاتی ہے شن کو کہیں اور جانا ہے وہ ویوے کے پاس نہیں رکھ سکتا اس لیے وہ لی شیان کو کول کرتا ہے اور اسے سب بتا دیتا ہے ڈاکٹر چھومو اور لی شن کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو سکتا ہے لی شن کہتا ہے کہ میری دادا کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں چھومو کہتا ہے کہ تمہارے دشمنوں نے ایک اور چال چلی ہے تمہیں جو نیو میڈیسن دیا گیا ہے اسے لینے کے بعد تمہاری جان بھی جا سکتی ہے تب ہی اسے لی شیان کی کول آتی ہے وہ کہتا ہے کہ بڑے بھائی بابی جی ایک پرابلم میں پھنس گئی ہے لی شن کہتا ہے کیا کہا تم نے لی شیان کہتا ہے کہ اس کے باس شن نے مجھے بتایا کہ نرسنگ ہوم میں جگڑا ہو گیا ہے میں وہیں گئی ہے میں وہیں جا رہا ہوں لی شن کہتا ہے کہ ایڈریز دو مجھے لی شیان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی تم یہاں نہیں آ سکتے میں بابی جی کی بڑی ہیلپ کر رہا ہوں کہیں وہ بھی بائی لو کی طرح تمہیں چھوڑ نہ دے لی شن کو گصہ آتا ہے تی شیان کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ابھی بھابی جی کو میری ضرورت ہے یہ سن کر لی شین ویوے کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو چھومو اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لی شیان کی کوئی چال ہو سکتی ہے اگر سرچ میں ویوے کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتا وہ ابھی کہاں ہے اس لئے تمہیں شانت ہونا چاہیے ہرنا سب کو پتا چل جائے گا کہ تم دیکھ سکتے ہو لی شین کہتا ہے کہ اس سٹی میں کتنے نرسنگ ہوم ہیں چھومو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے یہ کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے دوسری طرف یولی اور اس کے لوگ زبردستی اندر گسرے ہوتے ہیں تو ویوے آتی ہے اور انہیں دور کر کے کہتی ہے کہ گھٹیا انسان لڑکیوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہو تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھایا لڑکیوں کی عزت کرنا یولی اپنے لوگوں سے کہتا ہے اسے میرے پاس لے آو وہ اسے پکڑ کر اس کے پاس لے جاتے ہیں یولی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو ویوے کہتی ہے کہ میں اس نرسنگ ہوم کی ہیڈ ہوں یولی اسے رینٹ مانگتا ہے ویوے کہتی ہے کہ وہ اسے ابھی پندرہ ملین کیش دے سکتی ہے یولی کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا وہ اسے چھیڑنے لگتا ہے تو ویوے اسے تھپڑ مارتی ہے تھپڑ کھانے کے بعد یولی کو گصہ آتا ہے وہ اسے بے ہوش کر کے لے جارہا ہوتا ہے تب ہی وہاں لی شیانگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری لیڈی کو کہاں لے جارہے ہو یہ جان کر کے لی شیانگ اس کے کلوز ہے تو وہ ویوے کو چھوڑ دیتے ہیں ویوے بے ہوش ہوتی ہے لی شیانگ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے ٹش کر کے کہتا ہے کہ بھاپی جی کتنی کیوٹ ہے تب ہی ڈاکٹر چھومو آتا ہے اور ویوے کو ساتھ لے جاتا ہے ویوے گھر آتی ہے اور لی شیانگ کو دیکھ کر اسے ہگ کر کے کہتی ہے کہ سوری میری وجہ سے تم پریشان ہوئے لی شیانگ پوچھتا ہے کہ وہ کون تھے اور یہ سب کیوں کیا ویوے کہتی ہے کہ نرسنگ ہوم کو کوئی اور خریدنا چاہتا ہے آنر نے کہا ہے کہ اگر مجھے ایک نرسنگ ہوم چاہیے تو ایک ساتھ پیسے دینے ہوں گے پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لی شین کہتا ہے کہ کیا نرسنگ ہوم تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ویوے کہتی ہے کہ ہاں اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی یہ سنکر لی شین سوچتا ہے کہ میں اسے گلت سمجھ رہا تھا ویوے بینا کچھ کہے شولڈر دبار ہی ہوتی ہے تو لی شین اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کیا یہاں درد ہو رہا ہے تو ویوے کہتی ہے کہ کیا تم دیکھ سکتے ہو لی شین یو لی کو کال کرتا ہے نرسنگ ہوم اور ویوے سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے شین ویوے کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے شین کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار ایسی لڑکی کو دیکھا جو کسی سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے کیا تمہیں ڈرڈ نہیں لگتا ویوے کہتی ہے کہ ڈرڈ لگنے پر بھی کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں ایسے تمہیں مجھ سے کیا کام ہے شین کہتا ہے کہ کل میں نے تمہیں گلت سمجھا اس کے لیے میں تم سے سوری کہنا چاہتا ہوں دوسری طرف کوئی ویوے اور شین کی تصویر لو وون کو سینگ کرتی ہے جسے دے کر لو وون گصے سے لال ہو جاتی ہے تو مام پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں لو وون مام کو تصویر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ویوے شین کے ساتھ ہے مام کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں وعدہ کرتی ہوں تم سے اسے نہیں چھوڑوں گی جس کے بعد مام لی چین کے گھر جاتی ہے ویوے مام کو دے کر پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی مام کہتی ہے کہ میں لی چین کو ایک ڈیزیشن لینے کے لیے کہنے آئی ہوں جب تمہاری بین آج آفیس میں نہیں تھی تو تم اکیلے اپنے دی جا جی کے ساتھ کیا کر رہی تھی اس پر ڈورے ڈال رہی تھی ویوے کہتی ہے کہ ایک تصویر کے بیس بر آپ یہ ڈیسائیڈ کیسے کر سکتی ہو کہ میں نے شن کو سڈیوز کیا ہے بائی کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ تم اپنی گلتی مان لوگی تو میں لی چین کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن لگتا ہے کہ اسے سب بتانا ہوگا وہ ہٹلر چاو سے کہتی ہے لی چین کو بلانے کے لیے لی چین آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے بائی کہتی ہے کہ یہ ویوے کی مام ہے اور تمہیں ایک تصویر دکھانے آئی ہے لی چین پوچھتا ہے کہ کیسی تصویر بائی کہتی ہے کہ ویوے ایک لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی وہ لڑکا اس کی کمپنی کا باس اور ہونے والا جی جا جی ہے تو اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو لی چین اس بات پر کوئی رسپونس نہیں دیتا وہ الٹا ویوے کی مام سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ویوے کے پندرہ ملین ہے آپ واپس کرو گی یا میں دادا سے کہوں آپ سے بات کرے مام کی چال خود اس پر ہی پلٹ گئی مام کہتی ہے کہ میں اس کے ڈیٹ سے کہوں گی کہ اس کے پیسے واپس کر دے لی چین کہتا ہے کہ اگر اور کوئی بات نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں یہ کہتے ہی وہ ویوے کو چلنے کے لیے بولتا ہے اور روم میں آ کر اسے کہتا ہے کہ تم اسے اکیلے میں کیوں ملی ویوے کہتی ہے کہ وہ میری بہن کا فیونس ہے اور میری وجہ سے ان کا جھگڑا ہوا تو اس وجہ سے میں تھوڑی پریشان تھی لی چین کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ویوے کہتی ہے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے لی چین کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں آج کے بعد تم اس شن نام کے لڑکے سے دور رہو گی لی شیانگ گھر آتا ہے اور بائی سے پوچھتا ہے کہ ابھی جو لیڈی گئی تھی وہ کون تھی بائی کہتی ہے کہ یہ ویوے کی مام ہے اور وہ پروف کے سال لی چین کو بتانے آئے تھی کہ ویوے اپنے جی جا چی پر ڈورے ڈال رہی ہے تو لی چین نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا الٹا اسے ویوے کے پیسے مانگے زلیل ہو کر چلی گئی لی شیانگ وہ تصویر دے کر مسکراتا ہے بائی کہتی ہے کہ میں نے چھوموں سے سنا ہے کہ لی چین کی آنکھیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہیں لی شیانگ کہتا ہے یہ تو میرے انگیجمنٹ والے دن ہی پتا چلے گا کہ وہ اندہ ہے یا نہیں بائی کہتی ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو لی شیانگ کہتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ویوے انگیجمنٹ ڈیکوریشن دیکھنے چرچ آتی ہے اور سب کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں ایک لڑکا سٹیج پہ جا کر چھپکے سے کچھ کر رہا ہوتا ہے بائی لو آتی ہے تو ویوے اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اسے یہ ڈیکوریشن پسند آیا بائی کہتی ہے کہ اسے بہت اچھا لگا پھر پوچھتی ہے کہ میں نے سنا ہے لی چین ٹھیک ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ واک پر بھی جانے لگ گیا ہے ویوے ہاں کہتی ہے بائی کہتی ہے کہ میں کیوریس ہوں کہ تم نے یہ کیسے کیا ویوے کہتی ہے کہ ایکچلی یہ وہ بدلاؤ ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے بائی کہتی ہے لگتا ہے لی چین تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہے ویوے لی چین کو کھانے کے لیے نیچے لے آتی ہے اسے وہاں دیکھ کر لی شیانگ اور بائیلو کا مو اتر جاتا ہے لی شیانگ کہتا ہے کہ بھابی جی تم تو کمال کی ہو تم نے بائی کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے منع ہی لیا ویوے کہتی ہے سج کہوں تو میں نے کچھ نہیں کیا لی چین خود آنا چاہتا تھا لی چین ویوے کو کھلانے کے لیے کہتا ہے ویوے اس کے لیے جنگا ساف کرتی ہے تو لی شیانگ اس کے بال میں کچھ ڈال دیتا ہے اور چھپ ہونے کا اشارہ کرتا ہے جیسے لی چین اسے دیکھ نہیں رہا لی چین سوچتا ہے کہ دو سال ہو گئے لیکن تم اب بھی ویسے کے ویسے ہو لی شیانگ کہتا ہے کہ بھائی اب جب کہ تم نیچے کھانا کھانے کے لیے آ سکتے ہو تو تمہیں میرے اور بائی لو کے انگیجمنٹ پارٹی میں بھی ضرور آنا چاہیے لی چین ہاں کہتا ہے انگیجمنٹ کا دین آتا ہے شن ویوے کے پاس جاتا ہے تو یہ دیکھ کر لو وہ ان کو گصہ آتا ہے شن کہتا ہے کہ اس نے بہت محنت کی ہے ویوے کہتی ہے کہ اب وہ اسسسٹنٹ بن کے نہیں رہنا چاہتی شن کہتا ہے کہ اس پروجیٹ کے کامیاب ہونے کے بعد وہ پلیننگ ڈپارمنٹ میں کام کر سکتی ہے پانکشن سٹارٹ ہوتا ہے دولہ دھلن کی انٹری ہوتی ہے اسٹیج پر آنے کے بعد لی شیانگ ویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ لی چین کا انتظار کر رہا ہے تب ہی لی چین اپنے دست بوڈی گارڈ کے ساتھ ویل چیر میں بیٹ کر آتا ہے وہاں ہر کوئی اسے دیکھ کر بائی لو اور اس کے بارے میں گوسم کر رہے ہوتے ہیں اپنی انسلٹ سن کر بائی لو کہتی ہے کہ اسے کیوں بلایا مجھے شرمیدہ کرنے کے لیے لی شیانگ کہتا ہے کہ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ہماری خوشی کے پلوں کا وٹنس بنے اتنا گھبراؤ مت اور اچھا بیہیو کرو اور پھر لی چین سے کہتا ہے کہ میں اور بائی لو بہت خوش ہے کہ تم یہاں آئے جس کے بعد جیسے ہی لی شیانگ بائی لو کو رنگ پہنانے والا ہوتا ہے تب ہی بائی لو کے اوپر کروس سیمبل گھرنے والا ہوتا ہے تو ویوے اسے بچا لیتی ہے لی چین ویوے کے بجائے بائی لو کو اٹھا کر لے جاتا ہے یہ دیکھ کر ویوے وہیں فریز ہو جاتی ہے یہ لی شیانگ کی چالتی جس میں وہ کامیاب ہو گیا شن ویوے کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو لو وان اسے روکتی ہے پر شن رکنے پر بھی نہیں رکتا وہ ویوے کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو نیکس سین میں لی شیانگ لی چین سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں لی چین جا رہا ہوتا ہے تو لی شیانگ کہتا ہے کہ جانے سے پہلے یہ بتا دو کہ تم میری فیونسے کو اٹھا کر کیوں لے آئے لی چین کہتا ہے کہ تم اس کے کلوز تھے تو تمہیں مجھ سے پہلے سے بچانا چاہیے تھا لی شیانگ کہتا ہے کہ سب اچانک سے ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا اور بابی جی کو بھی چوڑ لگی لیکن تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا بابی جی بہت ہٹ ہوئی ہوں گی لی چین کے جانے کے بعد وہ بائلو کو رنگ پہنا کر کہتا ہے کہ جانے من آج تمہاری وجہ سے مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں شن وی وے کو ہسپٹل لے آتا ہے وی وے کہتی ہے کہ سوری میری وجہ سے سب گڑ بڑ ہو گیا شن کہتا ہے کہ یہ تمہاری گلتی نہیں ہے تم نے اچھا کام کیا میں پتا لگا کر رہوں گا کہ یہ کس کی حرکت ہے وی وے کو لی چین کی کال آتی ہے پر وہ اس کی کال نہیں اٹھاتی وی وے گھر آتی ہے تو سبھی میٹس اسے بڑی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وی وے حیران ہوتی ہے وہ روم میں آتی ہے تو لی چین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہو وی وے کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پوچھنا آج میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کیا تمہیں میری فیلنز کے ساتھ کھیلنے میں مزا آتا ہے لی چین کہتا ہے کہ جب تک میں لی شیان کو ایکسپوس نہ کرتا تب تک میں یہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں وے کہتی ہے کہ ہاں اور آج بائلو کے خاطر تم نے خود کو ایکسپوس کر لیا لی چین کہتا ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے بھلے کیلئے کیا وقت آنے پر تمہیں سب سمجھا دوں گا اور تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا تمہیں نہیں پتا میں کتنا پریشان ہو گیا تھا وے کہتی ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ تھی اس لیے کال نہیں اٹھایا لی چین پوچھتا ہے کہ کس کے ساتھ وے کہتی ہے کہ تمہیں پروا کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے اور اب میری تین شرطیں ہیں لی چین پوچھتا ہے کہ وہ کیا وے کہتی ہے کہ پہلی یہ کہ آج کے بعد میں تمہیں کھانے اور ووک کے لیے نہیں لے جاؤں گی تمہیں خود ہی سب کرنا ہوگا دوسری یہ کہ ہم ایک دوسرے کے پرائیوٹ لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے اور تیسری یہ کہ میں اب الگ روم میں سونا چاہتی ہوں لی چین کہتا ہے کہ یہ سب نہیں ہو سکتا وے کہتی ہے کہ اب تم دیکھ سکتے ہو تو مجھے تمہارا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سن کر لی چین اسے اٹھا کر بیٹ پر پٹک دیتا ہے جس وجہ سے وے کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے یہ دیکھ کر لی چین اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو وے کہتی ہے کہ مجھے ان ہاتھوں سے ٹچ مت کرو جس نے دوسری لڑکیوں کو چھوا ہے اور کتنی میری انسلٹ کروگے یہ کہتے ہی وہاں سے چلی جاتی ہے لی چین اب دیکھ سکتا ہے اس سے بائیلو اور لی شیانگ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں بائیلو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لی چین وے وے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا پرناہ وہ بائیلو کو نہیں بچاتا اگر لی چین کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو تمہیں بائیلو کو استعمال کرنا پڑے گا نیکس ڈے لو وان وے وے کے طرف فائل پھینکر کہتی ہے کہ یہ ہے تمہارا کام اگر بائیلو کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ داری لیتا وے کہتی ہے کہ یہ میری گلتی ہے جو سزا ہوگی مجھے منظور ہے لو وان اس سے کہتی ہے کہ آج کے بعد سے وہ شن کے ازسٹنٹ نہیں ہوگی اور اب سے وہ ویئر ہاؤز میں کام کرے گی شن کو آفس میں وے وے دکھائی نہیں دیتی تو وہ شیرین سے پوچھتا ہے کہ وے وے کہاں ہے شیرین بتاتی ہے کہ لو وان نے اسے ویئر ہاؤز بیجا ہے کام کرنے کے لیے شن کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے وہ وہاں کام کیسے کر سکتی ہے یہ کہتے ہی وہ وے کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے باکس لے کر کہتا ہے کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے کل جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری گلتی نہیں ہے تم نے یہ سب جان پوچھ کر نہیں کیا تو خود کو بلیم مت دو وے وے کہتی ہے کہ وہاں ایک سٹرینجر لڑکا تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا شن کہتا ہے تو ہمیں یہ پولیس کو بتانا چاہیے جس کے بعد وہ اپنے سٹاف سے کہتا ہے کہ جب تک کوئی ثبوت نہیں مل جاتا تب تک کوئی بھی وے وے کو اس کے لیے انظام نہیں ٹھہرائے گا دو لڑکیاں کہتی ہے کہ لڑکوں کو بھیکانا کوئی اس سے سیکھے شن یہ سن لیتا ہے اور دونوں کو جوب سے فارق کر دیتا ہے وے وے بائلو سے ملنے جاتی ہے اور اسے سوری کہتی ہے تو بائلو کہتی ہے کہ اسے سوری کہنے کی ضرورت نہیں اور پھر کہتی ہے کہ تمہیں برا لگا ہوگا لی چین نے مجھے بچایا وے وے کہتی ہے کہ نہیں یہ اس کا ڈیزیشن تھا اور مجھے تم دونوں کے رشتے کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا لی چین لی شیان کو پیٹھ رہا ہوتا ہے لی چین کو پتا چل جاتا ہے کہ انسیڈنٹ کے پیچھے لی شیان کا ہاتھ تھا تو وہ اسے مار کر کہتا ہے کہ دو سال ہو گئے لیکن تم بلکل بھی نہیں بدلے آؤ لڑو اب مجھ سے لی شیان کہتا ہے کہ اگر مجھے مارنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو شوق سے مارو لی چین کہتا ہے کہ تم بس سے بتر ہوتے جا رہے ہو لی شیان کہتا ہے کہ تم مجھے مارو لیکن میں تمہیں پلٹ کر نہیں ماروں گا پر نہ جانے یہ سب دیکھ کر میری بھابی جی تمہارے بارے میں کیا سوچے گی لی چین کہتا ہے کہ اپنی گنتی زبان سے اس کا نام مت لینا یہ کہتے ہی اسے مارنے لگتا ہے تو ویوے گھر آتی ہے جس وجہ سے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ویوے سے دور رہنا یہ کہتے ہی وہ ویوے کے پاس جاتا ہے اس کے جانے کے بعد لی شیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں تم سے تمہارا سب کچھ چین کر ہی رہوں گا لی چین پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو ویوے کہتی ہے کہ انگیجمنٹ پارٹی والے انسیڈنٹ کو اتنی پبلی سٹی کیوں دی جاری ہے لی چین کہتا ہے کہ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ سب میں نے کیا ویوے کہتی ہے کہ اگر لی فیملی کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو کس میں اتنی ہمتی یہ سب کرنے کی کیا لی شیان خود اپنی انسلٹ کروائے گا تب ہی وہ لی شیان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اسے پھر سے بیٹا لی چین کہتا ہے کہ یہ اس کے ہی لائک ہے کبھی بائی بھاگتے ہوئے اپنے لال کے پاس آتی ہے اور اسے اٹھا کر لی چین سے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اسے بری طرح مانے کی دیکھو کیا حالت کرتی تم نے اس کی لی چین کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی میں دو سال اندھا کیا ہو گیا تم دونوں مینرزی بھول گئے لگتا ہے مجھے تم دونوں کو بات اور طریقے سکھانے ہی ہوں گے میں صرف وہی لیتا ہوں جو میرا ہے شکر کرو گھر سے باہر نہیں نکال رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویوے کو گھر سونا لگے اور تم دونوں کو پہلے کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تم دونوں کو کیا لگا میری برابری کر سکتے ہو بائی کہتی ہے کہ یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے جو اتنے حکم چلا رہے ہو لی چین کہتا ہے کہ یہ گھر میرے دادا کا ہے جسے تم دونوں نے برباد کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تب یہ جو جو آتا ہے اور بائی کو بتاتا ہے کہ گرنپا آ رہے ہیں دادا جی سب سے کہتے ہیں کہ اب جب کہ لی چین کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو کل سے وہ لی کمپنی کو ہینڈ آور کر لے بائی کہتی ہے کہ یہ جلدبازی ہوگی لی چین کی آنکھیں ابھی ٹھیک ہوئی ہیں تو اسے پہلے ریسٹ کر لینا چاہیے دادا جی کہتے ہیں کہ یہ دو سال سے گھر پر بند ہے کیا تمہیں نہیں لگتا یہ کافی ہے بائی کی تو بولتی ہی بند ہو جاتی ہے لی شیانگ کہتا ہے کہ لی چین جب آفس آئے گا تو میں بہت خوش ہوں گا اور بڑے اچھے سے اس کا ویلکم کروں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ لی چین کون سی پوزیشن لے گا دادا جی کہتے ہیں کہ افکورس پہلے والی پوزیشن تم کیا سوچتے ہو لی شیانگ دادا کے سامنے تو خوش دکھائی دے رہا ہے پر یہ اندر سے گصے سے لال ہو رہا ہے اب آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے جانے والا ہے اور سب سے پہلے وہ سی ای او کے پوزیشن سے ہاتھ دو بیٹھا ہے اب وہ لی چین کا وائس پریزیڈن بن گیا ہے دیکھتے ہیں لی شیانگ ایسا کیا کرے گا جس سے وہ اپنی پوزیشن واپس لے پائے فیملی میٹنگ کے بعد دادا جی لی چین اور ویوے سے بات کرنے روم میں آتا ہے اور ویوے سے کہتا ہے کہ میں نے کئی دنوں سے ڈاکٹر چھومو سے تمہاری تعریفیں سنی ہیں اس لیے میں تم سے ملنا چاہتا تھا یہ کہتے ہی وہ اسے باکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کھولو اور دیکھو ویوے اسے دیکھتی ہے تو دادا جی کہتا ہے یہ لی فیملی کا خاندانی زیور ہے جسے صرف لی فیملی کی بہو ہی پہن سکتی ہے یہ سن کر ویوے اسے واپس باکس میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میں نہیں لے سکتی اس پر مزبائی کا حق ہے دادا جی کہتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے صرف لی چین کی ماں ہی میری بہو تھی اور اب تم ویوے پھر بھی منع کر دیتی ہے لینے سے یہ کہہ کر کہ لی چین مجھے پسند نہیں کرتا دادا جی کہتا ہے تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو ویوے کوئی جواب نہیں دیتی تو دادا جی کہتا ہے پھر میں تم سے دوسرے طریقے سے پوچھتا ہوں کیا تم اس سے خوش ہو ویوے ہاں کہتی ہے تو دادا جی کہتا ہے پھر تم اسے لے لو اگر لی چین تمہیں تنگ کرتا ہے تو مجھے پتا دینا میں اسے ٹھیک کر دوں گا یہ کہتے ہی وہ لی چین کو چلنے کیلئے کہتا ہے دادا جی کو روم میں چھوڑنے کے بعد لی چین جب واپس آتا ہے تو گروپ چیٹ میں میسجز کا بھمبار سٹارٹ ہو جاتا ہے کوئی لی چین کے ٹھیک ہونے کی بات کرتا ہے اور کوئی لی چین اور بائلو کے پیار کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے تو کوئی بھابی جی کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس گروپ چیٹ میں ہے یا نہیں تو لی چین رپلائے دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے اور بکواز بند کرو میری وائب ناراض ہو جائے گی یہ سبھی چیٹس بائلو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور لی چین کا میسج پڑھنے کے بعد وہ سوچتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا ویوے تمہارے لیے اتنی امپورڈنٹ ہے لی چین ویوے سے پوچھتا ہے کہ تم واپس کیوں جانا چاہتی ہو ویوے کہتی ہے کہ تم اسے واپس لے لو لی چین کہتا ہے کہ جو تمہیں دیا جائے اسے لے لیا کرو سمجھی اور میں نے تمہیں ویچیٹ میں ایڈ کیا ہے تو تم بھی مجھے ایڈ کر لو ویوے کہتی ہے کہ تم نے مجھے ایڈ کر لیا تھا لی چین اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسرے ہوتے ہیں لو وان نرسنگ ہوم آتی ہے اور لی ہان لیڈی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے جس کے بعد لی ہان اسے اور اس کے ڈیڈ کو تھانکس کہتی ہے نرسنگ ہوم بچانے کے لیے لو ویوے لی ہان کے بہت کلوس ہے لو وان کہتی ہے کہ تمہیں ویوے نے بتایا کہ میرے ڈیڈ نرسنگ ہوم کو سپانسر کہتے ہیں لیکن اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میرے ڈیڈ کے پاس نرسنگ ہوم کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں تیس لاکھ یہ وہ پیسے ہیں جو اس نے خود کو بیچ کر حاصل کیے یہ سن کر تو لی ہان شاکٹ ہو جاتی ہے لو وان اسے پھر سے بتاتی ہے کہ تیس لاکھ میں اس نے خود کو بیچ دیا لی ہان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب ویوے کیسی ہے لو وان بتاتی ہے کہ اس نے ماسٹر لی جو اندہ ہے اس سے شادی کی اور وہ پہلے سے ہی کسی اور کو پسند کرتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے نا کل ایک انسیجنٹ ہوا جہاں اس کی گل فرینڈ اور ویوے دونوں تھے پر اس نے اپنی گل فرینڈ کو بچایا مجھے تو اس پر ترس آتا ہے لو وان کی کڑوی باتیں سن کر لی ہان بے ہوش ہو جاتی ہے آخر یہ لی ہان کون ہے جو لو ویوے کی اتنی پرواہ کرتی ہے اور لو وان بھی اپنا گصہ نکالنے اس کے پاس آئی ہے لی چین ٹھیک ہو گیا ہے وہ سجدش کر اپنے سبھی باڈی گارڈز کے ساتھ آفیس آتا ہے اور جی بھر کر اپنے آفیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ویوے وی چیٹ میں فیملی گروپ میں ایڈ ہو گئی ہے اور ان کے چیٹس دیکھ رہی ہوتی ہے کوئی لی چین کی برائی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ بھابی جی ہم بھی کچھ اچھے نہیں ہیں سنبھل کر رہنا ہم سے تب ہی نرسنگ ہوم سے اسے کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ لی ہان ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے یہ سنتے ہی وہ بھاگتے ہوئے ہسپیٹل جاتی ہے پیوے لی ہان کو مام کہتی ہے اب یہ سچ میں اس کی مام ہے یا مو بولی مام یہ تو ڈرامے میں نہیں بتایا گیا لی ہان کہتی ہے کہ میرے لیے تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا پیوے کہتی ہے کہ سوری مجھے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو لی ہان کہتی ہے کہ کیا تمہارا ہسپیٹل سچ میں تم سے پیار کہتا ہے وے وے کوئی جواب نہیں دیتی تو لی ہان سمجھ جاتی ہے کہ یہ خوش نہیں ہے لی ہان کو یقین دلانے کے لیے وے وے لی چین کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں تم سے ایک فیور کرنے کے لیے کہہ سکتی ہوں لی چین کہتا ہے کہو وے وے کہتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مام لی ہان کو دیکھنے ہسپیٹل چل سکتے ہو اس کے سامنے ڈراما کر سکتے ہو کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو لی چین کہتا ہے ہاں میں ابھی وہاں آتا ہوں لی چین وے وے کے ساتھ ہسپیٹل جانے کے بجائے اسے جلری شاپ لے آتا ہے تو وے وے پوچھتی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے تب ہی چھومو آتا ہے وےڈنگ رنگز لے کر لی چین سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے وےڈنگ رنگز نہ پہنی ہوگی تو لی ہان کو شک ہو جائے گا وے وے رنگز دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے ایک رنگ پسند بھی آتی ہے تو چھومو کہتا ہے کہ ہم امیر ہیں کوئی مہنگی رنگ پسند کرو وے وے کہتی ہے مجھے تو یہی رنگ پسند آئی پھر لی چین سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کہتے ہو لی چین اسے رنگ لے کر پہنا دیتا ہے وے وے ایموشنل ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش میں اس پل کو کیپچر کر پاتی اگر یہ سچ ہوتا تو کیسا ہوتا یہ سوچتے ہی وہ بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے چھومو کہتا ہے کہ یہ مومنٹ اس کے لیے بہت ایمپورٹن تھا دیکھا تم نے کتنی ایموشنل ہو کر وہ چلی گئی ایسے سچ کہوں تو وہ بائلو سے سوگنا بہتر ہے لی چین کہتا ہے تم اسے اتنی اچھے طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہو چھومو کہتا ہے تم لڑکیوں کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے وہ بائلو کی طرح بے وفا نہیں ہے اور اپنا کام امانداری سے کرتی ہے وے وے جاری ہوتی ہے تو وہاں اس کی فرینڈ منگیو آ رہی ہے جو اس کے ایکس بائلو فرینڈ سولین کے ساتھ ہوتی ہے وہ اسے بڑے ایٹیٹیوڈ سے اپنے بائلو فرینڈ سے ملواتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اب لی گروپ میں کام کرتا ہے وے وے تھوڑی شاکٹ ہوتی ہے تو منگیو کہتی ہے تم حیران کیوں ہو رہی ہو سولین بہت انٹیلیجنٹ ہے تم اپنے باریں بتاؤ میں نے سنا ہے تم نے ایک اندے سے شادی کی صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے سولین اسے چلنے کے لیے کہتا ہے پر منگیو وے وے کی انسلٹ کرنے لگتی ہے کہ خود کو دیکھو تم اب بھی ویسی کی ویسی ہو اگلی تم یہاں انٹرویو دینے آئی ہو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں جاب کرنے کے بھی قابل ہو یہ کہتے ہی وہ اس پر ہسنے لگتی ہے وے وے اسے کچھ نہیں کہتی تب ہی چھومو آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اندر کیسے آئی منگیو کہتی ہے کہ تم کون ہو اسسٹنٹ اسے بتاتی ہے کہ یہ اس جلری شاپ کا باس ہے چھومو کہتا ہے کہ کیا اب اس طرح کے لوگ بھی ہمارے سٹور پر آنے لگ گئے ہیں اسسٹنٹ چھومو سے سوری کہتی ہے اور منگیو کو جانے کے لیے کہتی ہے تو منگیو کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا گلتی کی لیکن میں تم سے سوری کہہ سکتی ہوں تو چھومو کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے نہیں مس وے وے سے سوری کہنا ہوگا منگیو کہتی ہے کہ میں تو اسے مزاق کر رہی تھی ہم تو فرینڈز ہیں اور یہ بینہ کچھ کھریدے یہاں سے جا رہی تھی تو میں بس اس بارے میں پوچھ رہی تھی تو چھومو وے وے کے ہاتھ میں پہنی رنگ اسے دکھا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس نے کچھ نہیں کھریدا تو سولین کہتا ہے کیا تم نے سچ میں شادی کر لی اور وہ بھی اس اندھے سے تب ہی لی چین آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کس کو اندھا کھا اور کیا تم وے وے کے دوست ہو سولین کہتا ہے کہ میں وے وے کا ایکس بائی فرینڈ ہوں تم کون ہو تو لی چین اسے بتاتا ہے کہ میں وے وے کا ہزبن ہوں یہ سنتے ہی دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لی چین چھومو سے کہتا ہے دونوں کو جوب سے فارق کرنے کے لیے وے وے اور لی چین لی ہان کے پاس آتے ہیں لی چین کہتا ہے کہ میں سحان میں وے وے کا ہزبن ہوں لی ہان کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے کسی ریزن کی وجہ سے اسے شادی کی اور ویڈنگ سرمنی بھی نہیں کی ویوے کہتی ہے مام یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے لی ہان کہتی ہے پر ابھی تک اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ نہیں جڑا ہے کیا یہ ٹھیک ہے تو ویوے انہیں ویڈنگ رنگز دکھاتی ہے لی ہان ویوے سے کہتی ہے کہ تم باہر جاؤ مجھے لی چین سے اکیلے میں بات کرنی ہے ویوے کے جانے کے بعد وہ لی چین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ویوے سے پیار کرتے ہو لی چین کہتا ہے ہاں یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں لی ہان کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو میں جانتی ہوں مجھے بیو کو بنانے کے لیے تم نے وہ رنگ بھی آج ہی خریدی لی چین کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے ویڈنگ رنگز آج ہی خریدی لیکن میں سچ میں اسے یہ پہنانا چاہتا ہوں لی ہان کہتی ہے تم کچھ بھی کہلو مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں اور تمہیں ویوے کو چھوڑنا ہوگا تو لی چین کہتا ہے کہ آپ اچھے سے ریسٹ کر لو دو مہینے بعد ویوے اور میری شادی ہے آپ کو بھی آنا ہوگا یہ کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے لی چین ویوے سے کہتا ہے کہ چلو شادی کرتے ہیں ویوے کہتی ہے کیا ہم میرن نہیں ہیں لی چین کہتا ہے یہ الگ بات ہے میں تم سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تب ہی بائلو گھر آتی ہے لی شیانگ اس کے پاس جاتا ہے تو لی چین ویوے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے لی شیانگ کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو پانچ سال تک لی چین کے ساتھ تھی اور ایک یہ لڑکی جسے آئے ہوئے کچھ منت ہی ہوئے ہیں اس نے لی چین کے دل میں جگہ بھی بنا لی اور دوسری بات دادا جی نے اسے خاندانی زیور دیا ہے جو صرف لی فیملی کی بہو کو دیا جاتا ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے تھا تمہیں ان دونوں سے نفرت کرنی چاہیے ان باتوں سے تو بائلو غصے سے لال ہو جاتی ہے دادا جی دونوں کپل سے کہتا ہے کہ اس کے دوست کا بردے پارٹی ہے جہاں انہیں بھی جانا ہوگا وہاں بائلو بھی بیٹھی ہے پر دادا جی ویوے سے بات کر رہا ہوتا ہے بائلو سے تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر بائلو تو جیلیس ہی ہو جاتی ہے لی شیانگ یہ نوٹ کر لیتا ہے لڑکی اندر سے جل رہی ہے یہی موقع ہے اسے بھڑکانے کا جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ تم لی چین سے نفرت کری ہونا میں بھی کرتا ہوں تو چلو ساتھ مل کر انہیں برباد کرتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دوگی تو لی فیملی کی پراؤپٹی سے تمہیں 50% ملے گا تو کیا کہتی ہو چلو بدلہ لیں دادا جی کی دوست کا بردے ہے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں لی شیانگ نے پلین بنا لیا ہے اس نے میڈیا کو بھی بلا لیا ہے بس بائلو کو اپنا کام کرنا ہے وہ ویٹر کو اشارہ کرتا ہے مطلب کہ لی چین کی ڈرنگ میں کچھ تو ملایا گیا ہے جسے وہ پی رہا ہوتا ہے لی شیانگ بائلو سے کہتا ہے کہ دیکھو بائی ویوے کو کیسے اپنے بزنس کلائنٹ سے ملوارا ہے پر تمہیں کبھی نہیں ملوائا لی شیانگ کا بھڑکانا اپنی جگہ دادا جی کا دوست بھی ویوے کو گفت دیتا ہے آگ لگ چکی ہے دیکھتے ہیں کہاں تک بھڑکتا ہے کہ اگر میں وہ سب کر لوں تو کیا ویوے سچ میں اسے ڈیووز دے دے گی لی شیانگ کہتا ہے تم بس جشن کی تیاریاں کرو بائلو لی چین کے پاس آتی ہے لی چین کی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ نشے میں ہے بائلو اس کا فائدہ اٹھا کر اس کے کلوز جاتی ہے پر لی چین اسے دور کہتا ہے بائلو کہتی ہے ویوے میں کیا اچھا ہے اس نے تم سے صرف پیسوں کے لیے شادی کی اور میں تم سے سچ میں پیار کہتی ہوں پر تم میرے بجائے اس لالچی کے پیچھے ہو لی چین کہتا ہے بکواز بند کرو میں جانتا ہوں ویوے کیسی لڑکی ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس قدر گھٹیا لڑکی ہو باہر لی شیانگ میڈیا اور ویوے کو لے آتا ہے پیٹر ویوے سے کہتا ہے کہ میں نے مزبائی اور لی چین کو ایک ساتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھا لی شیانگ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر بھائی نے کچھ بھی گلت کیا تو اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگوں گا اور تم جو بھی ڈیزیشن لوگی میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا یہ کہتے ہی وہ میڈیا کے ساتھ روم میں آتے ہیں بے وے دونوں کو ساتھ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو لی چین بھی اس کے پیچھے جاتا ہے میڈیا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے تو چھومو دونوں کو وہاں سے لے جاتا ہے لی شیانگ کا پلین تو پوری طرح سے برباد ہو گیا وہ بائیلو سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بہت دسپوائنٹ کیا ہے بائیلو کہتی ہے کہ مجھے ایک اور موقع دو پلیز مجھے مت چھوڑو لی شیانگ کہتا ہے دور رہو مجھ سے بائیلو کہتی ہے میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے لی شیانگ کہتا ہے کہ بکواس بند کرو پاگل لڑکی بائیلو کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میرے پاس تمہارے خلاف بہت سے ثبوت ہیں لی چین کا ایکسیڈنٹ اور بہت کچھ کیا تم میں اتنی حمد ہے اپنے راز فاش کرنے کی یا یہ کام بھی میں کروں بائی دادا جی سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ لی شیانگ کی سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے پر دادا جی معاف نہیں کرتے تو بائی لی چین سے کہتی ہے لی شیانگ کو بچانے کیلئے تو لی چین کہتا ہے کہ اسے اپنے کرموں کی سزا ملنی ضروری ہے ہاں لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اگر تم اسے خود جیل بجواؤ گی تو میں تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دوں گا لی شیانگ نے جو چال چلی تھی اس سے وہ خود تو برباد ہو گیا ساتھ ہی ان دونوں کو ایک کر کے جیل چلا گیا لی چین ویوے سے کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تب ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی کچھ سے دور ہونے نہیں دوں گا ویوے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے پہلی بار کب دیکھا تھا لی چین کہتا ہے جب تم سوفے پر گوڑے بیش کر سو رہی تھی تو ویوے کہتی ہے کہ تم اندہ ہونے کا ناٹک کر رہے تھے لی چین سوری کہتا ہے اور پھر کہانی اینڈ ہوتی ہے ویوے اور لی چین کی ویڈنگ سرمنی سے جہاں لی چین ویوے سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا شکریہ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسوں آنے نہیں دوں گا اور زندگی بھر تمہیں خوش رکھوں گا یہ ڈراما آپ سب کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور پتائیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی